مسجد الحرام مکہ المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام آپ میدان عرفات سے خطبے عرفہ کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے ہیں خطیب ہیں فزیرت الشیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علی عیسی حفظہ اللہ خطبے عرفہ 1443 ہجری ہر طرح کی تعریف اللہ کے لئے ہے جو بہت زیادے جاننے والا اور نہایت باخبر ہے اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ سننے اور دیکھنے والا ہے نیز ارشاد ربانی ہے اور وہی ہے معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی وہ تمہارے پوشیدہ احوال کو بھی اور تمہارے ظاہری احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے نیز ارشاد ربانی ہے اور اللہ تعالی ہی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں ان کو کوئی نہیں جانتا بجوز اللہ کے اور وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے جو خوشکی میں ہیں اور جو کچھ دریاؤں میں ہیں اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے اور کوئی دانہ زمین کے تاریخ حصوں میں نہیں پڑتا اور نہ کوئی تر اور نہ کوئی خوشک چیز گرتی ہے مگر یہ سب کتاب مبین میں ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ راز اور اس سے بھی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے اس پر زمین و آسمان میں کوئی چیز مخفی نہیں ہوتی ارشاد ربانی ہے اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہی ہے اس کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندوں و رسول ہیں اللہ تعالی نے انہیں اپنے اس قول سے متصف کیا ہے اور تجھے وہ سکھایا ہے جسے تُو نہیں جانتا تھا اور اللہ تعالی کا تجھ پر بڑا بھاری فضل ہے اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر ان کے آل و اصحاب اور ان کے پیروکاروں پر اور بہت زیاد سلامتی نازل ہو اما بعد اے بیت اللہ کے حاجیوں اے ہر جگہ کے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو تم دنیا و آخرت میں کامیابی و نجات اور سعادت حاصل کر لوگے ارشاد ربانی ہے اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالی کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے ہوتے نیز فرمایا اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی پرہزگاروں کے ساتھ ہے نیز ارشاد ربانی ہے اور اللہ تعالی سے ڈرتے رہا کرو اور جان رکھو کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے اور کیسے ہم اللہ سے نہ دریں اور کیسے اسے عبادت میں ایک نہ جانیں جبکہ وہی نفع و ضرر دینے والا ہے ارشاد باری ہے اور اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجوز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کا کوئی ہٹانے والا نہیں وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نشاور کر دے اور وہ بری مغفرت بری رحمت والا ہے تقوی اور تعلیم کو جڑتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ تعالی کے تقوی میں سے یہ ہے کہ ہم توحید کو تسلیم کریں جس کی طرف اللہ تعالی نے بولایا ہے چنانچہ عبادت میں اسے اکیلا جانے اور اس کے سوا کسی کے لیے چاہے وہ جو بھی ہو کسی بھی طرح کی عبادت نہ کریں ارشاد ربانی ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا یہی تمہارا بچاؤ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی خبردار باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو اور یہی تمام انبیاء کرام کی دعوت رہی ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالی کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اگر تم میں دانائی ہے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اللہ تعالی نے کتابیں نازل فرمائی اور انبیاء مبعوث فرمائے جو اپنی قوموں کو سکھانے والے اور توحید اور عبادت میں اللہ کو ایک ماننے کی طرف بلانے والے تھے تو انبیاء میں سے ہر نبی اپنی قوم سے کہتے اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں کیا تم ڈرتے نہیں ہو تو یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ توحید ہی جس میں ہم عبادت میں اللہ کو ایک جانتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مفہوم ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی ارشاد فرما چکا ہے کہ دو معبود نہ بناؤ معبود تو صرف وہی اکیلا ہے پس تم سب صرف میرا ہی ڈر رکھو آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے اور اسی کی عبادت لازم ہے کیا پھر تم اس کے سوا اوروں سے ڈرتے ہو تمہارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں اب بھی جب تمہیں کوئی مسئیبت پیش آ جائے تو اسی کی طرف نہ لو فریاد کرتے ہو اور جہاں اس نے وہ مسئیبت تم سے دفع کر دی تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں اچھا کچھ فائدہ اٹھا لو آخر کار تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا تو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے ساتھ اللہ کی توحید کی گواہی اللہ کی خوشنودی کے حصول کا سبب اور قیامت کے دن نجات کا سبب ہے رسالت کی شہادت کے مفہوم میں سے یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان کی تصدیق کی جائے اور ان کے عوامر میں ان کی اطاعت کی جائے اور ان کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی جائے جیسا کہ یہ رشاد ربانی ہے اے نبی یقینا ہم نے ہی آپ کو گواہیاں دینے والا خوش خبریاں سنانے والا آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اور اللہ کی حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ شہادتین اسلام کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا جو بیت اللہ کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے لئے بیت اللہ کا حج کرنا اسلام کا دوسرا رکن نماز قائم کرنا ہے ارشاد ربانی ہے اور نماز قائم کریں یقینا نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے زکاة اللہ کی کتاب میں نماز سے جری ہوئی ہے اور یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور وہ اس طرح ادا کی جائے کہ مالدار اپنے مال کا ایک حصہ زکاة کے مصارف کے لئے دے جو سماجی تعاون اور مفاد عامہ میں حصہ داری کے سلسلے میں دین کے بعض محاسن کو ظاہر کرتی ہے ارکان اسلام میں سے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا ہے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پاسکتے ہوں اس کا حج فرض کر دیا گیا ہے حاجیوں اس فریضے کی ادائی کیلئے راستے کو آسان کر کے یقینا اللہ تعالی نے تمہارے اوپر بڑا احسان کیا ہے تو اس میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرو ارشاد ربانی ہے تم مجھ سے اپنے نسک کے طریقوں کو لے لو ارشاد ربانی ہے حج کے مہینے مقرر ہیں اس لیے جو شخص ان میں حج لازم کر لے وہ اپنی بیوی سے میل ملاب کرنے گناہ کرنے اور لڑائی جھگرے کرنے سے بچتا رہے تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالی با خبر ہے اور اپنے سات سفر خرچ لے لیا کرو سب سے بہتر توشہ اللہ کا ڈر ہے اور اے اقل مندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے دوسرے مراتب کو بیان فرمایا ہے تو احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں گویا آپ اسے دیکھ رہے ہوں اگر آپ اسے نہ دیکھ رہے ہوں تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کے ارکان میں سے یہ ہے کہ آپ اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان رکھیں تو اے اللہ کے گھر کے حاجیوں اے ہر جگہ کے مسلمانوں میں آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اس لیے کہ وہ سب سے بہترین توشہ ہے اسی طرح میں آپ سب کو اور اپنے نفس کو نیکیوں کے کرنے میں جلدی کرنے کی وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے جو پرہزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے نیز ارشاد ربانی ہے اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ کے بندو جان لو کہ خیر کے کاموں میں جلدی کرنے کی قبیل سے یہ ہے کہ اسلام کے ان اقدار کو اپنانے کی بھرپور کوشش کریں جو مسلمانوں کے طرز عمل اور سلوک کو تشکیل دیتے ہیں اور اسے اچھی طرح محذب اور بہتر بناتے ہیں اور ان سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے جیسا کہ رب جلہ وعلا نے بیان فرمایا ہے یقینا آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں اور آپ علیہ السلام نے فرمایا یقینا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سب سے محبوب اور میرا سب سے قریبی حمنشین وہ ہے جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتر ہو عام طور پر حسن خلق تمام لوگوں کے مابین ایک مشتر قدر ہے مسلم اور غیر مسلم دونوں جس کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ یہ قول و عمل میں اچھے رویہ کا نام ہے ارشاد ربانی ہے لوگوں سے اچھی باتیں کہو نیز ارشاد ربانی ہے نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی برائی کو بھلائی سے دفع کرو پھر وہی جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست جہالت اور بوی خفی کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں اللہ سبحانہو کا ارشاد گرامی ہے آپ درگزر کو اختیار کریں نیک کام کی تعلیم دیں اور جاہلوں سے ایک کنارے ہو جائیں نیز ارشاد ربانی ہے پس آپ صبر کریں یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے آپ کو وہ لوگ ہلکہ یعنی بے صبرہ نہ کریں جو یقین نہیں رکھتے یعنی اس بات سے متنبع رہیں کہ وہ آپ کو جھگڑوں اور ان کے نتائج کی طرف کیچ نہ لے جائیں ٹھوس اقدار کا مسلمان کسی جاہل یا متعصیب یا رکاوت پیدا کرنے والے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قول کو اپنے ساتھ رکھتا ہے ارشاد ربانی ہے اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمال تمہارے لیے ہیں تم پر سلام ہو ہم جاہلوں سے اولجنا نہیں چاہتے اسی طرح اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے اولجنا انہیں مشہور کرنے اور ان کے منصوبے کو کامیاب کرنے کا سبب ہوگا اور اس سے انہیں خوشی ہوگی بلکہ ان میں سے بہت سارے لوگ تو اسے سہارا بنانے لگتے ہیں لیکن پریب دہی کے خطرات کا پردہ فاش کیا جائے اسی طرح واضح گستاخی کا جواب دیا جائے اور یہ ساری چیزیں اسلام کی حکمت کے ساتھ کی جائے بیت اللہ کے حاجیوں اے مسلمانوں اسلام کے اقدار میں سے یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے دوری اختیار کی جائے جو باہمی نفرت باہمی بغض اور باہمی تفریق پیدا کرتی ہیں اور یہ کہ ہمارے تعاملات پر باہمی محبت و شفقت چھائی رہے یہ اقدار اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے مطالب میں سر فہرست ہیں جیسا کہ شاد ربانی ہے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور فرقے میں نبٹو اتحاد اخوت اور تعاون امت کے دھانچہ کو محفوظ اور مضبوط کرنے اور دوسروں کے ساتھ حسن تعامل میں پر امن بارے کا کام کرتے ہیں اور وہ اس بات کا شاہد ہے کہ اسلام ایک جامع روح ہے وہ اپنے خیر میں پوری انسانیت کو سمعے ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو ان میں لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے اسلامی شریعت اپنی انسانیت کی وجہ سے بلند ہوئی جس کے میزاروں میں دوہرہ پن نہیں اور جس کے اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اس نے سب کے لیے خیر کو پسند کیا اور ان کے دلوں کو جورا انہی اقدار سے اسلام کا نور پھیلا اور دنیا کے کونے کونے میں تمام جہانوں تک پہنچا وہ اس طرح کے اس خیر کی تبلیغ کے لیے پی در پی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اللہ سے جو احد کیا تھا اسے سچ کر دکھایا تو اس نیک طریقے نے ہدایت یافتہ پیروکار تیار کیے جو اسلام کے طریقے پر چلے اسی طرح راسخ اہل علم کا وضاحت کرنے کی ذمہ داری سمحالنے میں مبارک اثر تھا اور اس میں سے اسلام کے بارے میں غلط اور گمراہ تصورات کا مقابلہ کرنا ہے بیت اللہ الحرام کے حاجیوں تمہارے وقوف کی یہ جگہ دعا کی قبولیت کی جگہوں میں سے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں خطبہ عرفہ دینے کے بعد زہر اور اثر کی نماز جمع و قصر دو دو رکعت ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا کرتے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے آپ نے اس جگہ غروب آفتاب تک وقوف کیا پھر اتمنان سکون کے ساتھ مزدلفہ کے لیے روانہ ہوئے آپ اپنے اصحاب کو سکینت و وقار کی تلقین کرتے رہے آپ نے مزدلفہ میں مغرب کی تین رکعت نماز اور عشاء کی دو رکعت نماز ادا کی اور وہیں رات گزاری اور وہیں فجر کی نماز ادا کی اور فجر کے بعد ذکر کے لیے ٹھہرے یہاں تک کہ خوب اجالہ ہو گیا پھر منا گئے اور سات کنکریوں سے جمرے اقبہ کی رمی کی پھر اپنے حدی کی قربانی کی اور حل کیا اور اس طرح آپ کا تحلل اول ہوا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے اور تواف کیا اور اس کے بعد منا لوٹے اور ایام تشریق کی راتیں منا میں گزاریں منا میں آپ زیادے سے زیادے اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے اور روزانہ جمرات کی رمی کرتے تھے وہ اس طرح کے جمرے سغرہ کو سات کنکریوں اور جمرے وسطہ کو سات کنکریوں مارتے اور اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرتے پھر جمرے اقبہ کو سات کنکریوں مارتے آپ نے حضور والوں کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ منا میں رات گزارنا چھوڑ سکتے ہیں آپ منا میں تیرے تاریخ تک رکے جلدی نکلنے والوں کے لیے بارے تاریخ کو نکلنا جائز ہے اور آپ نے نسخ سے فارغ ہونے کے بعد اپنے سفر سے پہلے توافع ودع کیا اے مسلمانوں اس عظیم موسم کے موقع کو غنیمت جانو یوم عرفہ ہی وہ دین ہے جس میں یہ آیت نازل ہوئی آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضا مند ہو گیا اور اسی دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالی عرفہ کے دن سے زیادے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو وہ قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کرتا ہے تو اس دن زیادے سے زیادے دعا کرو اس لیے کہ اللہ تعالی نے تم سے دعاؤں کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے ارشاد ربانی ہے اور تمہارے رب کا فرمان سرزد ہو چکا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا نیز ارشاد ربانی ہے جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں اے اللہ حاجیوں سے ان کے مناسک کو قبول فرما ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش ان کے معاملات کو آسان کر دے ان کے گناہوں کو معاف کر دے انہیں ان کے ملک صحیح سالم اور کامیاب واپس فرما اس حال میں کہ ان کے درجات بلند ہو چکے ہوں اور ان کے مرتبے بڑھ چکے ہوں ارشاد ربانی ہے اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ مسلمانوں کے حالات کی اصلاح فرما دے ان کے معبین اتحاد پیدا کر دے ان کے معبین علم اور خیر کو پھیلا دے ان کے بچوں کی اصلاح کر دے اور انہیں برکت عطا فرما اور ان کی روزیوں میں برکت دے اور انہیں جنت میں داخل فرما اے اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز اور ان کے ولی احد شہزادہ محمد ابن سلمان کو توفیق عطا فرما ان کی مدد فرما اور انہیں درست راستے پر چلا اور انہیں اور ان کی حکومت کو ان خدمات کے بدلے بہترین بدلہ عطا فرما جو انہوں نے اسلام اور مسلمانوں اور پوری دنیا اور پوری انسانیت کے لیے پیش کی ہیں اور کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کا معید و معابین ہو جا اور درود و سلام ناصل ہو ہمارے نبی محمد اور ان کی آل و اولاد اور ان کے صحابے اکرام پر اور بہت زیادے سلامتی نازل ہو